اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل یوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کل ترکی کے ڈرامے ارترول کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے یہ سیریز 2014 میں شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ترکی سمیت پورے سینٹرل ایشیا میں مشہور ہو گئے اس کامیابی کے ساتھ ہی ارترول کی مختلف اسلامی زبانوں میں ڈبنگ ہوئی اور یہ پوری اسلامی دنیا کا مقبول ترین ڈراما بھن گیا یورپ اور امریکہ کی ایکسپرٹس اسے ایک خموش اسلامی انقلاب اور اسلام کا کلچرر باوم قرار دے رہے ہیں اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں لیکن کیوں اس لیے کیونکہ دوستو اس ڈرامے نے پوری اسلامی دنیا کے سوئے ہوئے جذبات جگہ دیے ہیں اور اٹھاون اسلامی ممالک کے نوجوان اپنے اندر ایک ارترول کروٹے لیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں یورپی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے اس لیے یہ جان بوچ کر تمام ایکٹرز کی غیر اخلاقی تصاویر اور ذاتی زندگی کے نیگٹیو ایسپیٹ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے تاکہ مسلم یوت کو یہ بتایا جا سکے کہ ارترول صرف ایک ڈراما ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے باوجود لوگ اس ٹرک ڈراما سیریل ارترول کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں کیا بچے کیا بڑے کیا مرد کیا خواتین سب ہی اس ڈرامے کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ڈراما اتنا ٹرکی میں فیمس نہیں ہوا کہ جتنا پاکستان میں ایک سال کے اندر ہو گیا ہے دوستوں میں بتاتا چلوں کہ میں نے خود بھی جذبات میں بہہ کر اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر میں بھی اس ڈرامے سے متاثر ہوتا چلا گیا صرف یوٹیوب پر اس کی پہلی قسط کو چند دنوں میں کروڑوں بار دیکھا گیا ہے یہی ڈراما آتکل ہماری قوم کا پسندیدہ موضوع بھنا ہوا ہے خود ہمارے پرائم مینسٹر عمران خان نے اپنی عوام سے اس ڈرامے کو دیکھنے کا کہا ہے اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو ہماری قوم ہیں اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں جو یوتھ ہیں ان کو اسلامی کلچر اور اسلامی ریچ ہسٹری کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے دوستو آخر میں میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو اس ڈرامے سے ایک میجر ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ اس ڈرامے کی وجہ سے جو ہماری قوم ہے وہ آئیڈنٹیٹی کرائسز کا شکار ہو رہی ہے آئیڈنٹیٹی کرائسز مطلب شناخت کا بہران جس سے ہماری نیشن کنفیوجن کا شکار ہو رہی ہے میرے بھائی ہماری آئیڈنٹیٹی کیا اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک ڈرامے سے امپیکٹ ہو جاتی ہے پہلے ہمیں انڈین ڈراماز اور انڈین فلم سے ڈر تھا لیکن ہماری نیشن نے ساری عمر انڈین ڈراماز اور انڈین فلم دیکھی اس سے تو انہیں کوئی اتراز نہیں تھا ابھی ایک ترکیش ڈراما جو کہ واقعی میں ہماری اسلامی ٹریڈیشنز کو پورٹری کر رہا ہے اس سے ہمیں آئیڈنٹیٹی کرائسز ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یورپ اور امریکہ کی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس ڈرامے سے مسلم یوت کے دلوں پر گہرا اثر پڑ رہا ہے اور وہ اپنے دین اسلام کے لیے ان کا جذبہ بڑھ رہا ہے اس لیے وہ جانبوچ کر اس ڈرامے کے نیگٹیو ایسپیکٹ سوشل میڈیا پر وائرل کر رہی ہیں تاکہ مسلم یوت کے دلوں میں اسلام کی محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے یہی تو ان کا اصل مقصد ہے اس لیے دوستوں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو یہ پسند آئے گا اور اس سے آپ کی نالج بھی بڑھے گی دوستوں میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں ارترالغازی کی اصل کہانی کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا سو کیپ ووچنگ مائی ویڈیوز اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیوز بھی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے آج کیلئے بس اتنا ہی نیکس چیوز تک کے لیے اللہ حافظ